دنیا پر راج کرنے کا خواہش مند بھارت حیکر سے ہی مار کھا گیا طاقت کے نشے میں چور بھارت کے بڑے ایٹمی پلانٹ پر حملہ حیکر سے بھارتی ایٹمی پلانٹ کا نیٹ ورک ہی تبا کر دیا جنگی جنون میں مبتلا بھارت اپنے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کو حیکر سے نہ بجا سکا بھارت کی نیوکریر پاور پلانٹ کو آپریشن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاور پلانٹ کے کمپیوٹر میں ہیوی وارس پایا گیا ہے جس کا تعلق شمالی کوریا سے ہو سکتا ہے بھارتی حکام کے جانب سے پہلے حملے کی تردید کی جا رہی ہے تاہم گزشتہ روز انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ ریسل سامن لادو میں قائم بھارت کے سب سے بڑے ایٹمی پلانٹ کے نیٹ ورک پر سائبر حملہ ہوا ہے حکام نے اس کی وضاحت دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وارس ایٹمی پلانٹ کے انتظامی کمپیوٹر میں پایا گیا ہے نیکلئر پاور پلانٹ کوپریشن کے جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس کمپیوٹر میں وارس آیا ہے وہ ایک ایسے یوزر کا تھا جو انتظامی امور کے نیٹ ورک سے منسلک رہتا ہے بھارتی ماہرین نے کہا ہے کہ اس حملے میں ڈی ٹریک نامی وارس کا استعمال کیا گیا ہے جس کا تعلق ایک ایک گروپ لیزارس سے ہے ادھر امریکی حکم کا ماننا ہے کہ لیزارس نامی ہائیکنگ کے گروہ کو شمالی کوریا کی حکومت استعمال کرتی ہے